موسیقی تو جو نشاہ وہ نشاہ میرے بھائی میرا اس کے پر یوٹیوب کے اوپر کلیف چڑھا ہوا ہے کہ گناہ کے زمرے میں یہ چیزیں آتی ہیں سیگرٹ ہو نسوار ہو ایون پان اور گھٹکا جو اب آپ دیکھیں کے پی میں اور کراچی میں سب سے زیادہ مریض ہیں اس وقت گلے کے کینسر کے اور مو کے کینسر کے وہ گھٹکا اور پان کی وجہ سے اس لیے اب بقیدہ یعنی جو ریلیجس لوگ ہیں علیاس قادری صاحب تو بہت عرصے صحیح یعنی ان کے جتنے فالورز ہیں انہوں نے منع کیا پان نہیں کھانے تو وہ منع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد حکوکلی بات جو مس ہوتے ہیں کہ جس کی دیوار دیکھی اس پہ پچکاری پھینک دی وہ تو آپ چھوڑے ہی دیں جو کچھ ہو رہا ہے نبیل اسلام کی بخاری میں عدیث ہے جو پیاز کھائے کچھا وہ ہماری مسجد سے دور رہے مسجدوں میں لوگ آتے ہیں ان کے موہ سے پھر بدبو بھی آتی سائیڈ والے لوگوں کو پیاز علال ہو کہ آپ بغیر دان صاف کیے نہیں آسکتے تو سگرٹ والا معاملہ دیکھیں ہر وقت تو اس سے بچنے میں آپ بھی ہے میرا یوٹیوب پہ آپ لکھ دیں پرفیوم جائز ہے میں ویسے بتا رہا ہوں پرفیوم سگرٹ الکولک پرفیوم اور ہومیوپیتھک عدویات یہ سارا آپ لکھیں ہومیوپیتھک ہومیوپیتھک لکھیں ساتھ انجینئرین مرزا تو میرا کلپ کھول جائے گا